موسیقی محے کی طرف سے آج لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ایک فہرست جاری کی گئی جس میں 20 اپریل کے بعد کئی ایک طبقوں میں مشروط چھوٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے تعلیمی ادارے اور پبلک ٹرنسپورٹ وغیرہ 3 مئی تک مکمل طور بند رہیں گے جبکہ کوئیڈ 19 اسپتالوں اور ہارٹ سپورٹ جگہوں کے لیے کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی مزید جانکاری محے کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں چائنا نے آج یونیٹیس سٹیٹس کی طرف سے ڈابلو ایچو کو فنڈنگ روکنے کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان مشکل حالات میں ڈابلو ایچو کو فنڈنگ روکنے سے بائنل اقوامی امداد پر اثر پڑے گا آج کازی گنڈ کے ونپو علاقے میں ایک باہری مزدور کی لاش پائی گئی جس کی شناکت لالو سادو ساکنہ بیہار کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے نورباگ سرینگر میں آج چھے کمبوں پر مشتمل تین مقامت آگ کی ایک واردات میں جل کر مکمل طور خاکستر ہو گئے ملک بگ شپین کے دو بھائی جو کل شام کو کورنٹین سنتر سے باگ گئے تھے کو پولیس نے واپس کورنٹین مرکز میں لاکر ان کے خلاف کانونی کاروائی کرتے ہوئے کیس درج کر لیا ہے رجوری میں آج پاکستان کی طرف سے بلا اشتعال شلنگ کی وجہ سے دو افراد زخمی ہو گئے ایسے چو منجکوٹ نے اس خبر کی تصدیق کی ہے تحصیل دار منجکوٹ کے بیان کے مطابق تین مکانت کو بھی شلنگ کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے پریس ٹی وی کے ایڈیٹر وحید احمد کے والد محترم آج اس دارفانی سے رہلت کر گئے ان کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے تیزیت کو محدود رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر مرہوم کے حق میں دعائی مغفرت کریں کوویڈ نائنٹین کے چلتے سرکار نے اکتالیس افراد پر لگائے گئے پی ایسے کل ادم قرار دیے ہیں جو بیرونی وادی مختلف جیلوں میں بند تھے ان اکتالیس افراد سمیت اب تک دو سو چار قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے تکیہ پاندہ سورہ میں آج لوگوں کی طرف سے چوروں کے ایک گروہ کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کی گئی اور اسی دوران چار افراد موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایک چور کو مقامی لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے فرار ہوئے ساتھیوں کو جلت گرفتار کیا جائے گا باون کشمیری طالب علموں پر مشتمل ایک گروہ راجستان سے آج وادی وارد ہو رہا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے جن کے پاس کورنا ویرس کا منفی ٹیسٹ سرٹیفیکیٹ ہوگا ان کو اپنے ہی گھروں میں کورنٹین کیا جائے گا جبکہ باقی کو لازمان سرکار کی طرف سے منتخب شدہ کورنٹین مراکزما ہی رکھا جائے گا ڈپٹی کمیشنر سرنگر شاہد اقبال چودری کا کہنا ہے کہ سرنگر کے پندرہ ریڈ زونز میں پنتالیس ایسے مقامت ہیں جہاں آنے جانے کا رستہ کھلا ہے تاکہ امرجنسی وغیرہ اور لوگوں کی ضروریت کا سامان ان زونز میں آرم سے پہنچایا جا سکے انتظامیہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ از خود لوگوں کو سڑکے کھودنے کی اجازت نہیں دی جائے گی موسم محکم موسمیت کی اطلاع کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی میں کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے ملتے ہیں کل پھر نئی خبروں کے ساتھ تب تک آپ کا اور ہمارا